ویلکم بھائی خبروں کی تفصیل شامل کریں کو روکنے سے بہتری آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے سانت اور تجارت کا خیال رکھیں ڈالر کے قدر کم ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سترہ ڈالر کی کیس گیس خرید کر چار ڈالر میں دیں نگران وزیر سنحت نے کہا کہ آئی ایف ایم ایف سی کے سعودی ایرہ اور متحدہ بامرہ سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے گورنس سن کامران خانٹی سوری کا کہنا تھا جو ڈالر ہاتھ نہیں آ رہا تھا با گیا ہے دو سو پچاس سے دو سو پچپن پر آ جائے گا گورنس سن نے کہا کہ بڑے بڑے مسائل پر ایکشن ہو رہے ہیں افغان تارکین کا بڑا مسئلہ تھا اس پر بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں فائیو سٹار ہوتر بننے چاہیے تاجروں کے مسائل حل کرنا ترجی ہے کامران خانٹی سوری نے وزید کہا ساتھی بجلی گیس کے سپلائی سنتکاروں اور سارفین تک پہنچنے پر بات ہوئی ہے وزراہر مہینے کاراجی کے سنتکاروں سے مراقات کریں گے مسائل اتنے گھمبیر ہیں کہ تین گھنٹے مسائل سنتے رہیں گیس پانی اور بجلی کے مسئلے پر گفتگو بھی ہوئی اور خبر شامل کریں کہ غیر میارے انجیکشن لاہور کے شگر کے چالیس مریضوں کے بنیادی بنائی بھی متاثر ہو گئی ہے پیپلس پارٹی کے رہنما چوزی منظور نے کہا ہے کہ میرے بھائی اور میرے دوست کو قصور میں آنکھوں میں یہ انجیکشن لگے جس سے ان کو انفیکشن ہو کر نظر بند ہو گئی انہوں نے کہا کہ بھائی کو لاہور کے اسپتال منتقل کیا تو وہاں مزید اٹھارہ مریض موجود تھے نگران صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم کا کہنا تھا کہ لاہور کے تقریباً چاریس افراد غیرمیاری انجیکشن سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مارکٹ سے غیرمیاری انجیکشن کا سارا سٹاک اٹھا لیا گیا ہے دوسری جانے محکمہ صحت پنجاب نے باہر امراض و چش میں ڈاکٹر اسد اسلم کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے ڈاکٹر اسد اسلم کے مطابق غیرمیاری انجیکشن سے شگر کے مریضوں کی آنکھ کے پردے متاثر ہوئے غیرمیاری انجیکشن لگنے سے مریضوں کی آنکھوں میں انفیکشن بھی ہوا اور الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف فاکستان نے انتخابی رولز کی اٹھارہ شکوں میں تبدیلی کی مزولی دے دی ہے ترمیم شدہ رولز پر اعتراضات سات اکتوبر تک جمع کر دیے جائے سکتے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے ترمیم شدہ رولز پر پانچ نئے فارم بھی جاری کر دی ہیں الیکشن اقراجات کے بینک اکاؤنٹ سے مطالق رولز میں تبدیلی کر دی گئی ترمیم کے تحت امیدواروں میں تخابی اقراجات کیلئے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار کا مشترکہ اکاؤنٹ قابل قبول نہیں الیکشن کمیشن کے علامیہ کے مطابق عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے تجویز کے مطابق آر او مسترہ شدہ ووٹ کو امیدوار اور الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں کھولے گا آر او بیری اور حتمی نتیجے کو فارم ستالیس اٹالیس و انچاس پر خود تیار کر کے سیل کرے گا تجویز کے مطابق کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع رقم ناقبل واپسی ہوگی جو حکومتی خزانے میں جمع کرائی جائے گی امیدواروں کے اتخابی نشان کے ساتھ فیرس ویب سائٹ پر بھی آویزہ کی جائیں گی امیدوار آر او کو الیکشن اخراجات کے ساتھ مہم کے فائننسنگ کی تفصیلات بھی دے گا کسی اور شخص کو الیکشن اخراجات کرنے کی اجازت پر امیدوار اس کا بھی تمام تر ریکارڈ دے گا الیکشن کمیشن کے مطابق فائننسنگ کرنے والے کا شناختی کارڈ اخراجات کے اقسام اور آمدن کے ذرائع بھی بتائے جائیں گے الیکشن اخراجات کے لیے دو نئے فارم بھی شامل کیے جائیں گے امیدوار کی ملک اور بیروں نے ملک غیر منقولہ پروپرٹی خریدے گئے اساسے کی تفصیلات بھی جمع کرائی جائے گی اور بات کریں ٹی ٹی پی نے سیکیورٹی اداروں نے ٹی ٹی پی کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے خوفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کل ادم تنظیم کے لیے بھتہ لینے والے سرگرم گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہیں دوران تفتیش بھتہ لینے کے طریقے کے حوالے سے بڑے انکشاف کیے ہیں گرفتار کی اگئے تنظیم کے ارکان کافی عرصے سے مختلف طریقوں سے ٹی ٹی پی کو بھتہ خوری و معبنت فرام کر رہے تھے ملزمان نے ٹی ٹی پی کے کمانڈر کے افغانستان کے موجودگی میں تصدیق بھی کی ہے گرفتار ملزم کے دوران تفتیش انکشاف میں ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرزاق جو کہ اس وقت افغانستان میں ہیں ہمیں وارڈشپ کے ذریعے ہدایہ دیتا تھا ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ مزید بتایا ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرزاق لوگوں کو گھروں اور دکانوں کی ویڈیوز منگوا کر انہیں بھتے کے لیے افغانستان سے کالز کرتا تھا اور بھتر نہ ملنے پر تاخیر کی صورت میں جان لینے یا اغوا کی دھمکیا دیتا تھا اور نیب ریفرینسز کو ذکر کرتے ہوئے بات کریں اعتصاب عدالت نے بائیس نیب ریفرینسز بحال کر دیا ہیں جن پر سماعت پیر کے روز ہوگی نیب ترمیم کل ادم قرار دیے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے تحت اعتصاب عدالت راول پینڈی نے بائیس نیب ریفرینسز بحال کر دیا تمام ریفرینسز پر ملزمان کو نوٹیز جاری کر کے پچیس ستمبر کو عدالت طلب کر لیا گیا دورانے سماعت نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جیل سے کیس ختم کروانے والے ملزمان دوبارہ اڑیالہ جیل بھیج جائیں گے آٹھ کیسز کے ملزمان پر فرد جرم آید کی جائے گی تمام مزار پاس جالی ہاؤزنگ ریفرینس اور کرپشن کیسز بحال ہو گئے اعتصاب عدالت کے جوج راجہ قمر زمان نے ریفرینس ری اوپن کرنے کی درخواست مضور کر دی تمام بائیس ریفرینسز کے ملزمان کو طلبی نوٹیز مطالقہ تھانوں میں آج ہی پہنچائے جا رہے اور بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ملک بھر میں گزشتہ سترہ روز سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک سات ارب اٹھاسی کروڑ نوے لاکھ ریکاور کر لیے درجمان پاور دیویجن کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اب تک پندرہ ہزار سیتالیس ایف آیاس کا اندراج کیا گیا جبکہ سرسے کے دوران دو ہزار سے زائد بجلی چور گرفتار کیے گئے اعلامی کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیمیٹڈ نے اب تک بجلی چوروں میں سے بارہ ارب پندرہ کروڑ باون لاکھ سے زائد ریکاور کیے ہیں لیسکو میں چار سو اکھتر بجلی چور گرفتار پانچ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ایف آی آر کا اندراج جبکہ ترجمان کا کہنا ہے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی ریجن کے کاروائیوں کے دوران ایک ارب چھاسی کروڑ تینتیس لاکھ ریکاور کیے گئے مابکو ریجن نے نو ہزار کے قریب گرفتار کیے ہیں جبکہ تین ہزار آٹھ سو نوازی ایف آی آر کا اندراج بھی کیا ہے گجنوالا الیکٹرک پاور کمپنی ریجن میں کاروائیوں کے دوران دہ تالیس بجلی چور گرفتار گئے گیپکو میں بھی آٹھ سو پانچ ایف آی آر کا اندراج کیا گیا ہے فیسکو میں اب تک ایک ہزار چوہ سو بہتر ایف آی آر کا اندراج کیا گیا ہے جبکہ آئسکو میں اب تک ایک سو چھے ایف آی آر کا اندراج کیا گیا ہے ترجمان کے مطابق پشاور الیکٹرک پاور کمپنی تین سو بہتر بجلی چور گرفتار کر چکی ہے ایک ہزار ساسو نوہ ایف آی آر کا اندراج بھی کیا جا چکا ہے بات کریں لندن میں مسلم لگ نون کے اہم اجلاس میں پاتی بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف نے تمام سی ای سی ممران سے تجویز طلب کر لی ہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ قائد نون لیگ اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ ادھر ادھر کے بجائے نون لیگ کو صرف موشی اہداف کے جانب توجہ مرکوز کری جائے اس موقع پر شباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف نون لیگ کی جانب سے وزیراعظم کے متفقہ امیدوار ہیں نگرہ وزیر اطلاعات مرتوزہ سولنگی کا کراچھ پراسکپ کا دورہ جبکہ کراچھ پراسکپ کے حد دران سے ملاقات بھی کی ہے صحافیوں نے اپنی مسائل سے نگرہ وفا کی وزیر اطلاعات مرتوزہ سولنگی کو آگر کیا میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اطلاعات مرتوزہ سولنگی نے کہا آزادی صحافت میں یقین رکھتے ہیں صحافیوں کی بہبو ترجیحات میں ہیں کراچھ پراسکپ میرا پورانا گھر ہے میں بھی کراچھ پراسکپ تاریخی احمیت کا حامل ہے انہوں نے بات کی اور کہا کہ انتخابات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ماضی کی وجہ سے کچھ لوگ الڈھن میں ہیں پہلے نوے دن کے اندر الیکشن کا وعدہ کیا تھا اب پھر گیارہ سال کی حکومت کی گئی آئے میں لکھا ہے ملک نمائندے نمائندے چلائیں گے جبکہ الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان جل کر دیا جائے گا مرتوزہ سولنگی کا کہنا ہے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے اس وقت کی حکومت اور عدالت کی اجازت سے گئے تھے نیپرا نے مہنگائی کی چکی میں پس عوام پر ایک اور بجلی گرا دی ہے نیپرا کی جانب سے بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ پہنگی کر دی گئی ہے بجلی کے سہمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اطلاق یکم اکتوبر دو ہزار تئیس سے مارچ دو ہزار چوبیس تک ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق تمام سارفین پر ہوگا نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ حکومت کو بھیجوا دیا گیا ہے اور خبر دیں پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کے اجرا کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اعلان کر دیا ہے وستی پنجاب کے پارلیمانی بورڈ میں سترہ خیبر پختونخواہ میں چودہ ارکان شامل ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ کے لیے تیس اور بلچستان کے لیے آٹھ رکنی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا ہے وستی پنجاب نے سترہ رکنی پارلیمانی بورڈ میں راجہ پروید اشرف رانہ فاروق سعید خان سید حسن مرتضی شہزاد سعید چیما آمیر فیدہ پرات چوہ اور انگزیب ایز برقے شامل ہیں جبکہ بیگم حسین چودری اسلام گل چودری منظور احمد بھی سترہ رکنی پارلیمانی بورڈ میں شامل ہیں خیبر پختونخواہ کے چودہ ارکان میں سید محمد علی شاہ باچا شجاہ خان امجد خانہ فریدی انور سیف اللہ آزم خانہ فریدی بیسٹر مسود کوسر اور دیگر بھی شامل ہیں بلوچستان کے آج رکنی پارلیمانی بورڈ میں میرچ انگیز خان جمالی روزی ہن کاکر سربلان خان جگزائی حاجی علی مدج جتک میر باز محمد خان کھیتران میر محمد سادی کمرانی ساویر بلوچ رغزالہ گولہ شامل ہیں سندھ کے لیے تین رکنی پارلیمانی بورڈ میں نسار احمد خورو سید وقار مہدی ایجاز ہامرہ عبداللطیف انساری عبدالقادر پٹیل فاروق ایش نائک حریرام کشوری لال اسلام الدین شیخ جامت عبدہہر بھی شامل ہیں مقدون جمیل زمان مزور وسان مولا بکش چانڈیو میاں رازہ ربانی مراد علی شاہ سعید غنی شازی عمری شیر رمان خرشید نوید کمر قائم علی شاہ تاج حیدر شکفتہ جمانی اور دیگر سندھ کے لیے تیس رکنی پارلیمانی بورڈ میں بھی شامل ہیں سافر کیس کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے سافر کیس میں چورمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت سامات کیلئے مقرر کر دی ہے ریجسٹرہ اسلامباد ہائی کوٹ نے آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے جس میں چورمن پی ٹی آئی کی زمانت کا کیس بھی سامات کے لئے مقرر کیا گیا ہے بتاتے چلیں کہ ہائی کوٹ آمیر فاروق سامات کریں گے عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا مگر نو مائی کے واقعات میں ملوث اناثر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے نیو یورک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم انوارلہ کاکر نے کہا کوشش ہے الیکشن تک ملک میں کچھ نشکاری ہو غیر ملکی سرمایہ آ چکی ہو تو نئی حکومت میں اپنا منشور آگے بڑھانے میں آسانی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کرنسی ٹریٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کو آئی ایم ایف نے سراہا ہے یہ قانونی جاروائی کارروائی بھی جاری رکھیں گے جبکہ نگرہ وزیراعظم کا کہنا تھا چینی مافیا اور گندو مافیا کے خلاف کارروائی کر کے قیمتوں میں مصنوعی زافہ روک لیا ہے ڈالر ریٹ بھی نیچے آنے لگا ہے انوارلہ کاکر نے مزید کہا کہ انتقابات کی تاریخ میں جلد اعلان ہو جائے گا کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے روکا نہیں جا رہا نو مئی کے واقعات میں ملاوی سناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی ہردیب سنگھ کیس پر نگرہ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں سکرانوما کا بیمانہ قتل کیا گیا کینیڈا میں بھارتی اقدامات کی وجہ سے مغرب دنیا کو جھٹکا لگا ہے پیپلز پارٹی کے رانوما منظور وصان نے عام انتخابات 28 جنوری کو ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے ایک بیان میں منظور وصان نے کہا کہ عام انتخابات اور پی پی اور نون لی کا مقابلہ سخت ہوگا سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف تمام جماعتوں کا احتحاد بنے گا انہوں نے کہا برینڈ ڈیموکرائٹک الائنس کا سندھ سے صفایہ ہو چکا اور سندھ میں پیپلز پارٹی کلنسوئپ کرے گی پی پی رانوما کا کہنا تھا کہ دیگر صوبوں میں پی پی زیادہ سیرز لے گی احتحاب مخصوص لوگوں کا نہیں سب کا ہونا چاہیے اور چیرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے پشتون کلچر پاکستان کے ثقافتی گلدستے کی طرح ہے اس طرح کہا ہے جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا قومی ورثہ بھی ہے چیرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری نے پشتون ثقافت کے دن پر پیغام جاری کیا ہے بلاول بھٹو زردائی نے خیبر پختونخواہ کی عوام سمیت پوری قوم کو یوم سکافت پشتون کی مبارک بات بھی دی ہے بلاول بھٹو زردائی نے کہا کہ پشتون سکافت کے اساس محبت مہمانوازی اور فطرہ سے پیار ہے سی ٹی ٹی پنجاب نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ نکام بنا دیا مختلف آپریشنز کے دوران کل ادم تنظیموں سے تعلق کرنے والے تیرہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ملزمان سے بڑی تعداد میں اسلاح برامت کر لیا گیا ہے جبکہ قبضے میں بھی لے لیا گیا ہے ترجمان سی ٹی ٹی پنجاب کی جانے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دہشتگردی کی کسی بھی ناکوشگوار واقعی سے نمتنے کے لیے صوبہ بھن میں مختلف ازلا میں تراثی خفیہ آپریشنز کی گئے زوران کل ادم تنظیموں سے تعلق کرنے والے تیرہ دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے قبضے سے اسلحہ دھماکے خیز مواد اور دیگر ممنوع مواد برامر کر لیا گیا ہے ترجمان کا کہنا ہے گرفتار مبینہ دہشتگردوں میں خرشید، عبدالرشید، عرفان اللہ، لقمان خان، وحید خان، رزوان اللہ، محمد آمیر، شیخ محمد، آمیر اسمائل، محمد رحمان، واجد، رمضان، الحام الدین اور محمد اسامہ شامل ہیں جن کا تعلق کل ادم تنظیموں، تحریک تالبان، دائش، تحریک جوفریا، پاکستان اور لشکر جھنگ بھی اسے ہیں ریپورٹ کے مطابق دہشتگردوں کی گرفتاری، راولپنڈی، اٹک، بھاولنگر، لاہور، جہلم، شیخ اپورا اور بھاولپور میں انٹالجنس بیسٹ آپریشن کے دوران عمل میں لائی گئی سی ٹی ٹی کے مطابق مبینہ دہشتگردوں کے قبضے سے تقریباً پانچ کلو دھماکہ خیز مواد جبکہ ڈیٹرونیٹر حفاظتی، فیوز وائر، پرائیما کارڈ، پسٹال اور گولیاں برامت کر لی گئی ہیں ایس ام جی رائفل اور اسی گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں جبکہ کل ادم تنظیم کے پامفلٹ، اسٹیکر، موائل فون، نغدی برامت کی گئی ہے ترجمان نے کہا ہے کہ دہشتگردوں نے حساس مقامات پر تقریب کاری کا منصوبہ بنا رکھا تھا وہ دہشتگردانہ کاروائی میں اہم تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے گرفتار دہشتگردوں کے خلاف آٹھ ایف آئی آر درج کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ رمہ ہفتے مقام پولس اور سیکیورٹی اداروں کی مدد سے سی ٹی ٹی پنجاب نے چھے سو پچیس کامنگ آپریشن کیے اس دوران ایک سو پاتھ مجتبہ افراد کو گرفتار کر کے ایک سو ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے سہدہ میں پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم نے بھارت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمع کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا آزادی کی تحریک دہشتگردی نہیں پاکستان مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم نے کہا بھارت نے کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم اور پابندیوں کے باوجود کشمیروں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں قاصلہ سائمہ سلیم نے کہا پاکستان کے قاسبانہ قبضی کے خلاف کشمیری کے مضاہمہ جائز اور قانونی ہے ان کا کہنا تھا کہ جنگی جنائم انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر بھارت جواب دے ہیں بھارت دہشتگردی کا شکار نہیں بلکہ اس کا سپانسر ہے بھارت پاکستان سمیت خطے کے ممالک میں دہشتگردی میں ملوث ہے بھارتی دہشتگردی کے فرنچائز اب عالمی ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم اٹھائی جا رہے ہیں روان سال کے ابتدائی آٹھ مہ میں صرف مسیحوں پر پانسو پچیس حملے کیے گئے قانسلہ سائمہ نے مزید کہا کہ دنیا بھارت کو اسٹرائجرک وجہات پر چھوٹ دینا بند کر دے اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کے دیکھتے ہی اردنیوز نیوز نیٹورپ